آج کا ماحول درہ سہما ماحول ہے تو مجھے خیال آیا کہ مجھے اس آیت پر نظریں ٹک گئی جو سورہ بقرہ کے اندر رب العالمین فرماتا ہے بڑا عجیب معاملہ ہمارے اس زمانے کے ساتھ بہت سٹھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک ہی آیت میں پورا واقعہ بیان ہوا اس کے بعد دو آیتیں تنبیہن آئی ہیں فرمایا کہ درہا وہ بھی نظر میں رکھو یہ ایک خاص ترکیب ہے قرآن کی علم ترہ کیا تم نے نہیں دیکھا حالانکہ نہیں دیکھ سکتے تھے ماضی میں ہوا تھا واقعہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ کیا اس کی خبر نہیں پہنچی کیا اس بارے میں تم نے سوچا نہیں مطلب یہ ہوتا ہے لیکن زیغہ ہوتا ہے علم ترہ کا ترہ کا مطلب ہے دیکھنا دیکھنا تو ممکن نہیں تھا ماضی میں ہو گیا تھا اور خطاب خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے حالانکہ خطاب خاص ہونے کے باوجود یہ خطاب خاص نہیں ہے یہ خطاب عام ہے ہم کو فرمایا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہم کو اصل میں فرمایا جا رہا ہے کیا تم نے غور کیا اس واقعے میں جو نصیحتیں ہیں تمہارے اندر کیا ہوا تھا جو اپنے گھر سے ڈر کے مارے نکلے تھے وہم علوف اور وہ ہزاروں میں سے تھے ایک دو افراد نہیں نکلے وہ ہزاروں افراد ہزاروں کی شکل میں نکلے تھے حذر الموت نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ ڈر کے مارے موت کی موت کے ڈر کی وجہ سے ہزاروں کی شکل میں نکلے تھے یہ باقیہ تمہیں پہنچا ہے ہم نے کیا کیا ہم نے کہا کہ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُمُ مُوتُو ہم نے کہا کہ مر جاؤ تم سب اب اللہ تو حکم ہے جی یاد رکھی اللہ کا حکم ایسا ہے جو قائنات کا کوئی ذرہ ٹال نہیں سکتا مر جاؤ تو مر جاؤ زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جاؤ تو وہ ہزاروں شکل میں جو تھے تو اللہ نے کہا فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُمُ ان سب کو مخاطب ہو کے کہا اللہ نے مُوتُو مر جاؤ تو مر گئے ثُمْ احیاء ہوں پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے لیکن یہ ہیں بدبخت جو شکر ادا نہیں کرتے اب امام ابن کثیر اس آیت کے متعلق جو فرماتے ہیں وہ بڑا کیا ہے تفسیر کے اعتبار سے ہمارے لئے بہت اہم اصباق ہیں وہ کیا ہیں کہ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہزاروں کی شکل میں بعض کہتے ہیں تین ہزار تھے چار ہزار تھے پانچ ہزار تھے دس ہزار تھے پہنٹالیس ہزار تھے پچاس ہزار تھے یہ لوگ یہ واسط مقام ایک بستی کا نام ہے بنی اسرائیل میں سے کوئی قوم تھی جہاں دراصل پلیک تاؤن پھیل گیا تھا در کے مارے وہ لوگ نکلے کے نہ مر جائیں پلیک تاؤن وبائی مرز کرونا ہمارا ایک وبائی مرز آج چل رہا ہے ہو بہو بیائی نہیں اسی طرح اس سے پہلے نہیں آیا تھا لیکن اس کے صفات والا بالکل مجھد شابہ مرز تاؤن ہے پلیک ہے وہ اس زوانے میں تھا تو ان کی بستی میں پھیل گیا تھا جس کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ نکلے کہیں مر نہ جائیں اب جا کے جہاں سیٹل ہوئے جہاں دوسری بستی میں گئے سکون کا سانس لیا یہاں وبا نہیں آئے گی بھئی ہم بچ کے آگئے اللہ نے کہا مر جاؤ سب مر گئے پھر اس کے بعد زمانہ گزر گیا پھر اس کے بعد ایک نبی وہاں سے گزرے جو حسقیل کے نام سے آیا ہے بنی اسرائیل کے انبیاء میں اللہ نے چند تھوڑے انبیاء کا نام لیا ہے ورنہ تو کیا ہے بہت انبیاء آئیت ہیں جن کے نام کا گیا ذکر نہیں ہے وہ گزرے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ لوگ جو مرے ہیں یا ان کے دل میں کہے خواہش ظاہر ہوئی کیا ہے دوبارہ اٹھائے جا سکتے ہیں دوبارہ ہوں گے ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئے تو اللہ نے ان سب کو اٹھا دیا سب زندہ ہوگے کھڑے ہوگے پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی بڑا فضل والا ہے ولیکن اکثر الناس لا يشکرون کے اصل میں لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی کیتنا فضل والا ہے یہ شکر ادا نہیں کرتے لوگوں نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے اور جان رکھو اللہ سننے والا جان اب کیا ہے ان دونوں کے درمیان تطبیق کیا ہے کیا پیغام ہے اصل پیغام یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے پر مرنا ہی ہے تو مرو گے بچنا ہی ہے تو بچو گے ویسے ہی وبائی امراض میں مرنا ہی ہے تو مرو گے بچنا ہی ہے تو بچو گے یہ نکل کے جا کے بھی ہم نے کہا مر جاؤ تو مر گئے یہ مہم قدرت رکھتے ہیں اس کی یہ دراصل دماغ میں اور ذہن میں سوار کر لینا کہ یہ چیز وبا ہے اور اس سے ہم کو کیا ہے مرنائی ہے درنا کاپنا پریشان ہو جانا ہنیشہ سوار کر لینا تدبیر اور چیز ہے لیکن اس پر اپنے ذہن میں سوار کر لینا تو اللہ کی قسم یاد رکھو دوبارہ سہبارہ اللہ کی قسم یاد رکھو کرونا میں جتنے لوگ مرے ہیں نا وہ پچاس ہزار سال کائنات بنانے کے پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا وہی مرنائے ہونے شک ہے کسی کو چیک ہی نہیں تو پھر کس کی چیز پکار کر رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ جا رہی وہ جا رہی جانا لکھے ہوا تھا پچاس ہزار سال کائنات بنانے سے پہلے موسیقی 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 موسیقی